امدہ مرکہ بین موتی ہی با خیادی ہی ہی مشہدتی امتی ہی وماری فرقی بی احوالی ہی بانی جاتی ہی با ازائی بہی محقباتی لہی وزارک جلیدن عندہ اللہ خفا بہی امام حجر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بات پر کوئی فرق نہیں پڑھتا کہ حضور زائی دنیا پر موجود ہیں یا زائی دنیا سے تصریف لے جائیں حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں یہ احوالی حضور امارے احوال سے بھی واقف ہیں ماری یادی حضور امارے نیت سے بھی واقف ہیں برا برا گنک کرا کرائی کری منک درا ازل مقاری مخیعہ فاقین اجازو کی رہ وفین آبی کا یدرہ کن با صلو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مطلب چپ بھی کئی بڑی بات ہوگی آپ کی برطن سے آپ کے غلاموں کو پیش کیا جائے گا صداقت کی بات ہوگی عمو بکر صدیق کو پیش کیا جائے گا عدالت کی بات ہوگی عمر فاروب کو پیش کیا جائے گا سخاوت کی بات ہوگی عثمان غنی کو پیش کیا جائے گا سجار کی بات ہوگی حیدر کنڈار کو پیش کیا جائے گا علامہ اکمار کلندر لہوری فرماتے ہیں لو بی تو کلم بی تو تیرا وجود الکتاب ربطہ آپ کی نرن تیرے محید میں حباب عالم یا مخاق میں تیرے ظہور سے فروغ زدہ ریک کو دیا دونے دلوئے آپ کا شوقت سجرو سلیم تیرے جلال کی نبود فقر جنیدو بائزی تیرا جمال بھی نقاب شوق پورا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی ہجاب میرا سجود بھی ہجاب تیری نکاحی ناس سے دوڑا مراد پا گئے اگل غیاب جستجو عشق حضورہ عشق اور حضور کا نام کہاں کہاں دے پھل پھل کا ترنم بھی نہ ہو اور جمندار نکلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو حضم توہین بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمائی اسی نام سے ہے اور نبزِ ہستی نبشہ آمادہ اسی نام سے ہے دست میں دامن کوحسار میں میدان میں ہے پاہر میں گوچ کی آگوشت نے کوحسار میں ہے چین کے شہر براکش کے بیعبان میں ہے اور کوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے صحابہ نے ملاد اپنے انداز میں ملاد بنایا دلوار رہی اور کیسے کے سر کے جا کر دروازے دستگری اٹھے حضور آگئے حضور آگئے بشنگ کے جانوان مگرنگ کی طرف مگرنگ کے جانوان بشنگ کی طرف اٹھے دولازہ اسی نبی ہے سوزہ شدی کوئی ہے اگر اسی نبی کی دولت نہیں ہے دلکر علی فرماتے ہیں تو پھر رب سے دولت مانگو سوز پھر پھر دچانے والا ہو سوز غزین اور دین والا